ہیلو گرسی اللہ گرنڈو سپیشل ایڈیوکیشن نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈیوکیشن سو جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو آج کی سوڑے میں میں آپ کے لیے ایک اور ایمپورنٹ انفرمیشن لے کے آئے ہو آپ کے اپنے ہریانہ میں ویکنسز نکالی گئی ہے اگر آپ ایلیجیبل ہو تو آپ سب کو اس پوشٹ کے لیے جرور سے جرور اپلائی کرنا چاہیے اب آپ سب کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کون سی پوشٹنگ لیے تو اس کے بارے میں آپ کو ابھی آ کے تھوڑی دیر میں بتا دوں آپ کو سب پتہ لگے گا ڈیٹیل میں ساری جانکاری مل جائے گی سیلری آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو ایج لیمٹ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اور دوستو اپلائی اس میں آپ سب بھی کانیڈیٹس کو اون لین کرنا ہے تو چلی دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کی میں آپ کو افیشل نوٹیفکیشن کی طرف لے چلتا ہوں بات اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی پر اسٹڈ کر رہے ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel تو چلی دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کی so official notification آپ لوگ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو direct rate of micro small and medium enterprises جس کو آپ لوگ msme بولتے ہو msme haryana recruitment 2022 سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں important dates کے بارے میں دوستو 9 April 2022 کو یہ ولا notification آیا تھا and last date ہے 30 April 2022 تو ابھی بھی I think آپ کے پاس 12 سے لے کا 13 دن پڑھے but آپ last date کا wait مت کرنا pay detail کی بات کریں تو جو آپ کی posting لیے پہلے اس کا نام بتایا تھا post کا نام ہے آپ کا resource person district resource person یہ آپ لوگ کی post ہے جس میں جو آپ کو salary ملے گی 9300 سے لے کر 34800 آپ کو salary دی جائے گی apply دوستو اس میں آپ کو online کرنا ہے اور جو job location ہوئے گی وہ آپ کے ہریانہ میں رہے گی ٹھیک ہے جو بھی candidates interested ہیں ان سبی کو اپنا جو cv ہے یا اپنا resume ہے ان کی اس email id پر mail کرنا ہے اور جو candidate کا selection ہوگا وہ آپ کو shortlist کیا جائے گا آپ کی cv کے according then آپ لوگ کا interview ہوگا تو interview کے basis پر آپ لوگ کا selection ہوگا qualification میں میں آپ پہلے age limit بات کر لیتا ہے age limit آپ کے minimum 18 maximum 42 years ہونی چاہیے اس کے علاوہ candidate کو category wise age میں relaxation دیا جائے گا qualification میں انہوں نے بولا کہ اگر آپ لوگوں نے bachelor's degree کر رکھی ہے اور اس کی equivalent کچھ بھی کر رکھا تو آپ لوگ apply کر سکتے ہو تو یہ تھی complete detail اگر آپ اس کا official notification ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو link دوستو آپ کو نیچے description box میں دیئے ہوگا تو جا کر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دنیا وات دوستو آج کے لیے پس ایک نئی ویڈیو اچھی لگے تو like چورو کرنا ہوں